جنگل کی ہاسپرت کہانی، باغ کی شکار، ایک بار ایک کھلے میدان والے جنگل میں ایک خوبصورت باغ رہتا تھا، اس کا نام ٹمبر تھا، وہ بہت ہی بڑا اور بھیانک دکھنے والا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خاص گن تھا، وہ ہنسنے والا باغ تھا، ٹمبر کا ایک اچھا دوست چھوٹو، ایک مزیدار اور شرارتی مچھلی تھی، وہ دونوں سب کو ہنسانے اور مسکرانے میں ماہر تھے، ایک دن چھوٹو نے ٹمبر کو باغوں کی ایک بڑی سموہ کے س ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، چھوٹو کی دیکھ بھال اور گڑیوں کی آواز کو سن کر ٹمبر خوشی سے مسکرانے لگا، ٹمبر نے چھوٹو کو بلا کر کہا، چھوٹو، تمہاری وجہ سے میں باغوں کے ساتھ اتنا خوش ہو رہا ہوں، تمہاری آواز اور کھیل کے بینا میرا جیون بلکل ادھورہ ہو جاتا، چھوٹو گرب سے لال ہو گئی، وہ باغ کے ساتھ ہر بار مل کر مستی کرنے کے لیے اتصاہت ہو جاتا تھا، وہ دوست روزانہ ساتھ میں ہنستے کھیلتے اور جنگل میں شرارت کرتے تھے، ایک دن وہ دونوں ایک پرانے اور رومانچک گھر میں چلے گئے، گھر بہت بڑا تھا اور بھوتیا بھی لگ رہا تھا، چھوٹو نے دراؤنے بھوتیا والے کپڑے پہن کر ٹمبر کو ڈرائیا، ٹمبر دریا رہ گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے پاس دوڑنے کے لیے زمین نہیں تھی، چھوٹو اپنے دوست کو ہنساتے ہوئے اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ سب اس کی شرارت ہے، ٹمبر نے چھوٹو کو گصے سے دیکھا، لیکن اس کا گصہ بھی دور ہو گیا، ان کی دوستی اور مستی کا نظریہ بدل گیا، وہ دونوں ہستے ہوئے واپس جنگل کی اور چلے گئے اور ایک نئے دن کے لیے تیار ہو گئے، اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ دوستی اور ہنسی ہمارے جیون کے اہم حصے ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے نپٹنے میں مدد کرتے ہیں، ہنسنے اور ہسانے کا محتو نئے دن کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چھوٹو اور ٹمبر کی مطرتہ ایک پریرنا دائ ایک ادا ہے